جنہوں نے یہ گراؤنڈ اپنی کو ملے گئی اور ہر کرکڈ رنمہ کھلاڑیوں کے لیے یہ دروازے کھول دیئے اور اتنی کرکڑ عام ہو گئی اور انہوں نے اپنے گیمز یہاں شو کیے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ لائے اپنی سجیشن سے بڑا بہترین لائے ملتے کرے گی اور اس سے بھی زیادہ بہترین ہی کام انداز میں لے کے آئے گی اشکہ بزار ہوں ڈاکٹر صاحب ارشاد علی مخدوم اپنی ساتھ میں وہ کوئیسٹ یونیورسٹی سے ہمارے آئے ہوئے ہیں اور ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے تاثرات کیا ہیں جو یہ انٹرنیشنل وینیو کے ہیں اور پاکستان انٹر یونیورسٹی کا جنرمین چپ ہوئی ہیں بسم اللہ الرامان رہیم ارشاد علی مخدوم دسٹک اپنی سرسکورس حضرباد دوسرے انٹر ورسٹیز جو زون جو ٹرنیمنٹ ہلے پہ ہوجیے میں خیرپور یونیورسٹی دوسرے بی کے نہیں محچا خیرپور ورسل آئی بی سکھر آئی بی سکھر ہے خیرپور یونیورسٹی کرکٹ پہنچ ہلے پہ ہی نیاز اسٹیڈیم ایک بہترین جگہ ہے کرکٹ جہوالے ساں ہی ان پارن جی خوش نصیب ہیا ہے انہ گراؤن تیج میچ کھڑن پیا جنہیں کہ ورلڈ کپ انگلینڈ میں با ورلڈ کپ تھا انہوں کو ورلڈ کپ انگلینڈ کا نکتو ہو تا جے کہ پہری میچ دنیا میں کہ انگلینڈ کو ہٹ کے ورلڈ کپ جی ہوئی تو وہ ہی نیاز اسٹیڈیم ہوئی جو کہ پہری میچ تکیلی ہوئی ہی نیاز ہی نیاز خیرپور این سکھر بارن جی لیا تا ہین گراؤن تے کھڑن تا ہی ہین گراؤن تے پہری ہیٹرک ونڈے جی پہری ہیٹرک جلالدین دنیا جی پہری ونڈے ہیٹرک جو کو ریکارڈ کڑھے ہیں بھی زندگی بھر نٹو ٹرندو وہ چھے ہو وہا بھی جلالدین جو پاکستان بولر ہے ونڈے جی ہیٹرک پہری کئی وہ ہین گراؤن تے کئی ہیں ہین گراؤن تے پاکستان کڑھے ہیں بھی کوئی بھی میچ نہ ہارے ہوا یہ بھی ہین گراؤن جی ایک خاصیت تھا انہ کا علاوہ ہین گراؤن تے علاق کترا ریکارڈ ہیں جی میاں داد مدسر جی پارٹنر شک ہوئی جی کا آج بھی وہ قائمہ انتخاب علم جی پہنجی زندگی میں ہکڑی سنچری کئی ہیں وہا بھی ہین گراؤن تے ہی انہوں سنچری کئی ہیں برحال پاکستان جی کھوڑ سارا ریکارڈ آئین جی کہ ہین گراؤن سا منسوب آئین سو ہین چھوکرن جو آئین خاص کر جی لمسورہ آرگنائز کرن پہ یا کیر بھی آرگنائز کرن پہ وہ انہوں کے جس ہو جی جو ہین نیاز اسٹیڈیم میں انہوں کے بٹھی آئین بارن کے ہین کرکرک میں چھلے پہی تے تمام سونے نمونے سا آرگنائز کرن پہ آئیے شکریہ 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 خیلے میں آرگنائز کرن اپنے ہی رونا سازن حصہ ہے تعلیم کے ساتھ کھیل بھی ضروری ہے اب جس معاشرے کے جو نا گراؤنڈ عباد ہوتے ہیں وہاں ہسپیڈل دیران ہوتے ہیں ہماری سب سے ہم لوگ ان کی تعریف کرنا جائیں گے ویمیسٹری پھر دین کی وغیرہ کی کہ انہوں نے جو نا اس یونیسٹری کے اندر بھی کرکٹ کو جاگر کیا یہ بہت پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ اور ابھی جو ان کے کافیش ہیں کافی ٹائم سے مند پکڑی گی تھی وہ اب دوارہ اکٹیو ہی ہے ہمیں انٹر یونیسٹری کے ساتھ ساتھ انٹر کالیج اور انٹر سکول کے بھی ٹورنمنٹ گا چاہیے تاکہ ہمارے جو آنے لے بھکت ہے کہ جو پلیاں نے نو جوان نہ سل گے ان کو بھی بھرپور موقع مل سکے پہلے بھی جو نا کرکٹ جو نا انٹر سکول انٹر کالیج سے ہی جو ہے شروع ہوا کرتی تھی اور آج بھی جو نا انٹر یونیسٹری انٹر کالیج اور یہ ہماری خوشخصمتی ہے یہ ہماری خوشخصمتی ہے یہ ہماری بڑی خوشخصمتی ہے کہ ہمارے خوشخصمتی ہے کھلنے کے لیے اویل ہوا اور یہاں پہ جو نا کے مخال ہو رہی ہیں اور یونیسٹری اس کے دین کی جو نا تاریخ کروں گا کہ وہ جو یہاں پہ جو باہر کر رہے ہیں اور اس طرح کے ایونٹ سال میں ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کرانے چاہیے تاکہ لڑکوں کو اپنی سلائیہ نے دکھنے موقع مل سکے اور سہت مندل سرگرمیاں وہ جا کر ہو سکے اور یہ بوائز ہی نے گلز میں بھی اس طرح سے ہمارے یہاں پہ جو نا ایونٹ کرانے چاہیے تاکہ پاکستان کی لیڈیس کریں ٹھیک ٹیم بھی اور وہ آگیا سکے اور شاہد علی شاہد علی شاہد علی Univers� phrase شاہد علی شاہد علی شاہد علی شاہد علی raspberry شاہد علی 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 Cos quick ملحر رسول شعب دلتی ملحر رسول شعب دلتی ملحر رسول شعب دلتی محمد عمر رسول شعب دلتی محتاب شیخ رسول شعب ادنان زمان رسول شعب زہر رضا رسول شعب محمد حسن رسول شعب اکیل احمد رسول شعب خزر اللہ رسول شعب вариант خلق ملحر رسول شعب جس وقت میں اب ریکوست کروں گا ہمارے جو کیپٹن ہے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے خیرپور کے وہ اپنے جویں تاثرات پہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہم جو ہوتی شروع سے بزارے لمس یونیورسٹی کے جنہوں نے یہ ٹورنمنٹ اورگنائز کیا اور ایک اچھا ایونٹ ہے تقریبا سارے سٹوڈنٹس کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جو جو پلئر اچھا کھیلتا ہے وہ ہمیشہ شاہدنی یونیورسٹی کا نام روشن کرتا ہے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے لازمی لیکن کیونکہ کیلکیا سپورٹس لازمی ہے ہر سٹوڈنٹ کے لیے آپ سے ایک سوال پتنے چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ انٹرنیشنل وینیو میں آپ میج کھیل رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہتی اچھا لگ رہا ہے میں پہلے بھی انڈر سکسٹین ریجن کے سی گراؤنڈ بے کھیلا ہوا ہوں اور الحمدللہ سینچری بھی کی ہوئی ہے اور پھر سے یہاں آکے بہت ہی مطلب اچھا لگ رہا ہے اور وہ ہی یادیں اتتاغا ہوئے ہیں بری مہربانی اب آئی بی اے سکھر کے کیپٹنگ سے ہم گزاری کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات کا دارت ہے پہلی بات تو ہم بہت شکر گزار ہیں لامس کے جنہوں نے اپنے پرشن چکے اور ہماری ٹیم پرسٹ ٹائم ڈیبیو کرتے ہیں سٹونڈا میندلہ مطلب کہ یہ انڈسٹر کوئی موقع ملنا چاہیے کہ ایدابت میں آپ کو یہ شو کرے کہ میں بہت شکر گزار ہے یہ انجوائے کریں اگلے وٹائنڈ بہت اچھا خاص ہے بری مہربانی کہ آپ سکھر سے چل کے آئے ان کے جنہوں نے پارس سے اویٹ کرنے کے لیے لنس کی طرف سے آپ کو کیا کیا فیسلیٹیز دی گئی اس طرح آپ مطوئن ہیں ہمیں جو ہے وہ اچھی ریائش دی گئی ہم بلے پہنے ہیں ہر فیسلیٹی جو چاہیے مطلب کہ بچوں کو پروائیڈ کی گئی فلما شاہنا کی گئی بہت اچھا کے راہن دیا گیا ہمیں بہت مطلب کچھ بری مہربانی اب حسٹ کیپٹن لنس کے ہمارے جی ام صاحب ان سے تاتھرات سکتا جی ام صاحب آپ کو کیسا لگ رہائے کہ یہ ہمارے مہمان آئیں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب کا بڑی دل سے ادربائی کریں اور ان کی فیسلٹی پوچھیں ایولیم کریں اور آپ اپنے گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے لمس کا گراؤنڈ کے سے اور ابھی آپ انٹرنیشنل گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں تو آپ کے کیا تاثر آدھیں میرا نام مرسا بروش ایک اپن آف دم سلیون تو سب سے پہلے ہم سب جانے کی جتنے بھی ٹیم ہیں جتنے بھی اونسٹیز ہم سب کی شکر گزار ہیں جو یعنی کہ وہ آج کلنے آئے یہاں پہ اور انشاءاللہ جو جس طرح ہماری سٹیٹیجی ہے ہماری پلیننگ جو سیکنڈ میچ کے لیے ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی سٹیٹی پلیننگ پہ اتریں گے بلکل اور اس کے علاوہ جو آج انشاءاللہ ہم اپنی اچھا ٹائم دیں گے اور جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں سب کا شکر گزار باری مہربانی جیون سب آپ کی